بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریکی روحانی سنٹر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے حرمت برکت اور نعمت والا مہینہ اس مہینے میں تیرہ رجب المرجب جو ولادت با سعادت مولا کائنات علی جی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے تیرہ رجب میں مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی بھی ہیں صحابی بھی ہیں چوتے خلیفہ بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ اور حسن حسین کے والد بھی ہیں آپ کا شمار پنجتن پاک میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام نامی اسم گرامی کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں اور آپ کے صدقے سے میری اور آپ کی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائیں ناظرین تیرہ رجب المرجب بڑی عظیم شب ہے اس کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے ذکر و اذکار ورد و وظائف میں گزارنا چاہیے بہت سارے لوگ وظائف کرتے ہیں بہت سارے مختلف عامال کرتے ہیں ممکن ہو تو تیرہ رجب بارہ رجب چودہ رجب پندر رجب کا روزہ رکھیں جس کو اللہ نے توفیق دی ہے تیرہ رجب کی شب میں میں آپ کو ایک ایسا نقش بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ آتشی چال سے بنائیں گے اس نقش کی برکت کیا ہے آپ کی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے بیماریاں ختم نہیں ہوتی جادو جنات ختم نہیں ہوتے لوگ پیسے لے کر دبا لیتے ہیں تسخیر خلائق نہیں ہوتی لوگ محبت سے پیش نہیں آتے تسخیر خلائق میں بھی یہ نقش کام کرے گا آپ کے رشتے میں رکاوٹیں اس کو بھی دور کرے گا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی پیدا کرے گا اس نقش کو بڑے ایک خاص احتمام کے ساتھ آپ نے بنانا ہے تیرہ رجب کو نقش بنانے سے پہلے آپ نے دو رکعت نمازیں نفل پڑھنی ہیں اس کے بعد ایک بار سورة الفاتحہ پڑھ کر اس تمام عبادت جو اللہ کے لیے آپ نے کی ہے اس کا ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالی کی روح کو عصال کر دے آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کے نام نامی اسم گرامی کے عدد مبارک جو ہے علی کے ایک سو دس ہے اور آپ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے بیت اللہ اور علی کے عدد کو ملایا جائے تو کل عدد بنتے ہیں پانچ سو اٹھاسی ان پانچ سو اٹھاسی عدد سے یہ نقش تیار ہوگا اس نقش کو تیار کرنے سے پہلے آپ نے نماز بھی پڑھ لی سب کچھ کر لیا عطر لگا لینا ہے اس نقش کو آپ نے چاندی پر کنندہ کروانا ہے یا پھر عرن کی جھلی پر لکھنا ہے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ علی لکھیں گے علی کے بعد آپ ولی لکھیں گے پھر اس کے بعد اس طرح آپ اللہ لکھیں گے پھر اس طرح بلحق لکھیں گے یہ لکھنے کے بعد دائیں اور بائیں میں دائیں میں آپ لکھیں گے بائیں میں آپ لکھیں گے یہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے اور چاروں مقربین فرشتوں یعنی جبرائیل میکائل اسرافیل اسرائیل یہ نام لکھ دیں گے اب آپ اس نقش کو پر کرنا شروع کریں گے 139 سے 149 سے اس نقش کو لکھیں گے اور جب آپ لکھتے لکھتے نوے خانے پر آئیں گے نوے خانے میں ایک آپ نے کسر دینی ہے یعنی ایک عدد بڑھا کر آپ نے لکھنا ہے جو کہ 148 بنے گا پھر آپ آگے بڑھاتے جائیں گے 149 اس طرح کرتے ہوئے اس پورے نقش کو آپ نے جو چال بتائی گئی ہے چال والا نقش آپ کو جو دکھایا گیا اس کے مطابق پر کر لینا ہے یہ یاد رکھی گا چاندی پر کنندہ کروانا ہے یا پھر ہرن کی جلی پر لکھنا ہے 13 رجب کو اب یہ نقش آپ کا تیار ہو گیا جس پرپنس کے لیے جس مقصد کے لیے آپ نے لکھا ہے اس نقش کے نیچے اسرافیل اور اسرائیل کے بیچ میں وہ مقصد آپ لکھ دیں اور جس کے وہ دینا ہے یا اپنے لیے نام اور والدہ کا نام لکھ کر گرین کلر کے کپڑے میں اتر لگا کر لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیں اور اگر گھر کی حفاظت کے لیے بنایا ہے تو گھر میں لٹکا دیں اگر کسی دوسرے کو دینے کے لیے بنایا ہے تو پھر اسے گرین کپڑے میں لپیٹ کر آپ دے دیں اس ایک نقش سے زندگی کے آپ تمام مقاصد کو آسان کر سکتے ہیں آپ کی دکان میں خیر و برکت نہیں ہے اس ایک نقش کو گرین کپڑے میں لپیٹ کر دکان میں رکھ دے یا لٹکا دے یا دیوار پر بغیر کپڑے کے بھی لگا سکتے ہیں اللہ کریم نے چاہا مولا علی شیر خدا کی نسبت اور برکت سے آپ کو بے پناہ برکت ملے گی اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب یہ نقش آپ تیار کر لیں تو اس میں یا آلی یو پانچ سو اٹھاسی مرتبہ پڑھ کر اس نقش پر دم کریں عام اجازت ہے چاہے تو آپ ایک رات میں پچاس لکھ لیں سو لکھ لیں دوسروں کو دینے کے لئے بھی لکھ لیں اس کی بھی آپ کو اجازت ہے مجھ گناہگار کو اس رات میں دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم دوسروں کو jumps wind سو لکھنے گر موسیقی